اگر آپ ایک ڈسٹریبیوٹر ہیں تو کیسے مانج کریں اپنے سٹاف کو کسی بھی بزنس میں سب سے اہم ہیں اس میں کام کرنے والے لوگ ان کی قابلیت کے چلتے ہی آپ کا بزنس آگے پڑتا ہے جیسے ہی آپ اپنا ہول سیل بزنس شروع کرتے ہیں اور کام چل پڑتا ہے اس کے کچھ سمیں بعد ایک ایسا دور آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی کام ختمی نہیں ہو رہا ہے ایسے میں خیال آتا ہے سٹاف ہائرنگ کا کسی بھی بزنس میں اچھے سٹاف کے ملنے سے بھی زیادہ ضروری ہے ان کو سنبھال کر رکھنا ایسے میں آپ اپنے سٹاف کو کیسے مانج کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیں گے جن سے آپ کو اپنے سٹاف کو مانج کرنے میں کافی مدد ملے گی تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں لوگوں کو کام پر رکھتے ہوئے دھیان دیں تو انہیں مانج کرنے میں بھی آسانی ہوگی ساتھ ہی دھیان رکھیں کہ آپ جسے کام پر رکھ رہے ہیں وہ آپ کی ہولسیل کمپنی کی پروفائل اور کلچر سے بھی میل کھاتا ہو موڈے طور پر آپ کو تین باتوں کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیا کیانڈیٹ صحیح معنی میں کام کرنا چاہتا ہے کیا جوب پروفائل کے حساب سے ہی صحیح طریقے سے کولیفائید ہے پوری طرح سے ریفرنس چیک کرنے کے بعد ہی کیانڈیٹ کو جوب پر رکھیں کمیونکیشن میں کمی نہ کریں کمیونکیشن کسی بھی چیز میں بہت ضروری ہے اس لیے اس میں کمی نہ ہونے دیں اپنا پخش رکھیں اور سٹاف کی بات اور آئیڈیاز کو بھی کبھی نظرانداز نہ کریں آپ انہیں سنیں گے تب ہی وہ آپ کا کام اچھے سے کر پائیں گے کسی بھی طرح سے ڈیسیجن میکنگ پروسس میں اپنے سٹاف کو بھی ساتھ رکھیں سٹاف مینجمنٹ میں ٹیکنالوجی کا کریں استعمال آج کا سمیہ ہے ٹیکنالوجی کا جب ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے تو آپ بھی اپنے سٹاف کی اٹینڈن سالری اور سٹاف مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سارے کام آن لائن بیسس پر ریکارڈ کر کے بڑی ہی آسانی سے اپنے سٹاف کو مینج کر سکتے ہیں اپنے سٹاف کو ہمیشہ سپورٹ کریں ہمیشہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں جو لوگوں کو کام کرنے کیلئے پریڑت کریں ہمیشہ دھیان رکھیں کہ الگ طرح کے لوگ الگ چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اس لئے اس بات کا تھوڑا دھیان ضرور رکھیں اگر آپ کے اور آپ کے سٹاف کے بیچ اچھا سمبند ہے تو یہ آپ کے بزنس کو آ کے بڑھانے میں بہت مدد کرے گا جب بھی ہو انعام دینے کی کوشش کریں ریوارڈ یا انعام دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی آپ کو انہیں پیسہ دینا ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعہ آپ اپنے سٹاف کو ریوارڈ دے سکتے ہیں جیسے کی اپنے ورکرز کو گفٹس دے سکتے ہیں ان کے کام کی تاریف کر سکتے ہیں سمیں سمیں پر بونس دے سکتے ہیں ورک فلو کو اچھے سے مانج کرنا ہمیشہ یہ بات دھیان رکھیں کہ آپ کے بزنس میں سٹاف کے بیچ ورک فلو اچھا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک میمبر پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے تو دوسرے لوگ خالی ہیں ہول سیل بزنس میں کام کرنا پڑتا ہے پر ضروری ہے کہ کام کسی کے لیے سنکٹ نہ بن جائے یا کسی ایک پر بوجھ نہ بن جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹوکا ٹاکی نہ کریں بزنس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مالک ہر چھوٹی بڑی چیز پر بہت دھیان دیتے ہیں اور ہر کرمچاری پر نظر رکھتے ہیں ایسا نہ کریں اور لوگوں کو تھوڑا سا سپیس دیں ہر چیز کو مایکرو مانج نہ کریں پہلے اچھی طرح سے چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد ہی ریاکٹ کریں سٹاف کو عزت دینا ہے سب سے ضروری کسی بھی وزنس کو شروع کرتے ہوئے بہت سے ایسے موقعیں آتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں پر ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ اپنے سٹاف کی عزت کریں عزت دیں گے تب ہی لوگ خوش ہو کر آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سی باتوں سے آپ کسی سے سہمت نہ ہو پر اچھے سے لوگوں کو سنیں اس کے بعد انہیں سمجھائیں اوپر بتائی گئی بہت سی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو سادھارا لگیں اور ٹپس پڑھنے میں بھلے ہی آپ کو کومن لگیں یا یہ لگیں کہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں پر یقی مانے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جو لوگ بھول جاتے ہیں اور آگے چل کر یہ ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بن کر آتے ہیں لوگ جلدی جلدی نوکری چھوڑنے لگتے ہیں اور بزنس آگے بڑھ نہیں پاتا ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ لوگ جتنے لمبے سمجھ تک آپ سے جڑے رہیں گے وہ اتنا ہی لائل ہوتے ہیں اور اتنا ہی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں یاد رکھیں آپ کے ساتھ کام کرنے والی لوگ آپ کے لیے اور آپ کے بزنس کے لیے سب سے اہم ہیں اس لیے ان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں اور ایسے اور بزنس ٹیپس کے لیے ہمیں کامنٹ کرنا نہ بھولیں اوکی کریٹ بزنس اوکی ہے